محرم الحرام مقامات پر چاند دیکھنے کا احتمام کیا گیا مگر موسم عبر آلود یعنی بادل چھائے رہنے کے وجہ سے چاند نظر نہیں آیا اعتبار کرتے ہوئے اس لئے زلحجہ کا مہینہ تیس کا اعتبار کرتے ہوئے اکتیس جولائی دوہزار بائیس بروز اتوار کو محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی اس طریقے سے یوم آشورہ یعنی یوم کربلا نو آگست دوہزار بائیس بروز منگل کو ہوگا